صدارتی کلمات بسم اللہ حرمان الرحیم آج کے ہمارے مہمانی خصوصی جناب مولانا عاطم پر احمان قاسمی صاحب اور جناب حسیب بھارکر صاحب ابھی دیر سے آئے بھی ہمارے مہمان امول مڑا میں صاحب اور جو ہماری بہن گئی ہیں وہ بھی ہماری مباتل ہیں اور بھائیوں اور بہنوں یہ جو پروگرام آج کا ہے یہ ایک ایناؤگرین پروگرام ہے نانچن پروگرام ہے کہ نشے کرناش اور دیش کا بھی کاس لیکن ایک سمبولیک ہے یہ بمبئی کے اندر اگر آپ آج کا ہمارا فیس بوک کی آوارڈزیں پہ وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کمار ہوں کا پورے مہاراشتہ میں کل سے ہی یہ مہم شروع ہوگی اور دیشن کے ساتھ ہوئی ہے اور پورے پوسٹر سکائپ دیتا ہے ہر جگہ ملاقاتیں ہیں جتنے نشاب بندی منڈل کام کر رہے ہیں ہر دھرم کے لوگوں کو مرد خواتین سب مل کر ریلیز نکالی ہیں کئی بچوں نے اور پلیکارٹس لے کر گھونے ہیں پورے شہروں کے اندر اور ایک اچھا ماحول پہلے دن سے یہ الحمدلیلہ بنا ہے ہم نے بھی یہاں جو یہ پروگرام رکھا ہے کہ ہم شامیل ہیں ایک پرغام دینا ہے کہ بمبی سے بھی یہ پروگرام کا آغاز کو آئیں اور ہمارے جو بھائی اور بہنوں نے بڑی سارے خیال کیا ہے میرے جلد سے بہت اچھی باتیں ہونے آپ کے سامنے بتائیں سب سے پہلے مولانا حاطب الرحمان قاسمی صاحب نے بتایا کہ نشا کیا ہے نشا کس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنے ہوش کو دے وہ جس کو شعور بخشا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر ہوتا ہے تو یہ شراب سے بھی ہوتا ہے اور آج کل کی نشیری چیزوں سے بھی یہ جاتا ہے پھر بتایا کہ اسلام نے کیسے آہستہ آہستہ اس نشے کو چھڑایا ایسا نہیں ہوا کہ پہلے دن سے ایک دم شراب بد کر دی آج بھی ایسی ہو سکتا ہے کہ آج سے ایک دم کوئی نہیں بدل سکتا ہے کوئی بھی عادت یہ ارادہ کرنے کے باوجود بھی آہستہ آہستہ اس کو جو ہے پنٹرول میں لانا پڑتا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ نوجوان سب سے زیادہ متاثر ہیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا جائزہ لیں تو پہلے سے بچوں کے اگر ہماری نگرانی ہوگی تو نوجوانوں میں یہ بات کم ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے کہ صرف نماز روزہ مسجد تک کر رہے ہیں حالانکہ اسلام معاملات کا نام ہے اگر ایک طرف دین پھیل رہا ہے دوسرے طرف شراب بھی ہو رہی ہے نشاہ بھی ہو رہا ہے لوگ بگڑ بھی رہے ہیں تو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے بلکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور میں نے بھی اپنی پہلی بات نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی اناقیم الدین وراتت فر کہ اس دین کو خائم کر اور اس کا ایک حصہ ہے کہ نشے سے بھی آپ کو بچانا ہے آپ کو کفر سے بھی بچانا ہے آپ کو ظلم سے بھی بچانا ہے تو یہ ساری کام جو اقامت دین میں آتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک نظام حیات ہے تو یہ ساری چیزوں پر ہم کو عمل کرنا چاہیے اور اس کی بیس بننا چاہیے ہماری مسجدیں جمعہ کے خطبیں اس کے ذریعے کوشش کریں کہ خطبے میں یہ بات آتی رہیں تو بہت زبردست محیم اس کے ذریعے سے چل سکتی ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ چودہ پندرہ سال کی ماسوم بچوں کو اپنا حملہ بنا کرنا ہے اکثر ایسی ہوتا ہے اب یہ جو ہمارے کوڑ کا فیصلہ بھی وائی تری سیون بی سیون ہومو سیکچولیٹی وغیرہ کا تو اس کا اثر بڑوں پر ہی پڑھنے والا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں چھوٹے بچوں پر حملہ کرتے ہیں جو ماسوم بچے ابھی جوانی کے دہلیج پر آنے والے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں ان کو جو ہے شکار کرتے ہیں اور گندے کاموں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو نشے کا معاملہ بھی ویسی ہے کہ بچوں کو جو ہے زیادہ شکار بنایا جاتا ہے پھر برمکماری ترپیسوینی جو ہماری بہن تھی انہوں نے بتایا کہ بھئی جڑائی جھگڑا بیت اور جو ہے یہ صحیح بات نہیں لیکن انہوں نے ذرا نشے کی الگ کی کہ نشہ ایک الگ ہے اور جذبہ ایک الگ چیز ہے ایک آدمی کا جذبہ ہوتا ہے کوئی اچھا کام کرنے کا اس کا ایم ہوتا ہے تو اچھی چیزوں کو نشہ نہیں کہتے ہوں کہ بھئی اس کا بھی نشہ ہے اور بھولنے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں اصل میں قرآن میں بھی جو کہا کہ نشہ حرام ہر طریقے کا نشہ حرام اور جس کی زیادہ مقدار سے نشہ آتا ہے اس کی چھوٹی قوانٹیٹی بھی ملاش اگر بیئر ہے تو اگر نئی پین نشہ آ رہا ہے تھوڑی ایک کپ پینے سے لیکن ایک دو بوٹل پینے سے آ رہا ہے تو پھر وہ چیز حرام ہوگی کوئی بھی چیز ہے ایسی کوئی بھی چیز جو ہے حرام ہے صرف شراب ہی نہیں بلکہ وہ ساری چیزیں حرام ہیں پھر انہوں نے لیکن ایک بات وہی صحیح کہیں کہ جو آدمی خدا کی طرف بڑھتا ہے روحانیت کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کے یہ امکانات ہوتے ہیں کہ وہ نشہ میں نہیں رہے گا بلکہ اس کا جو ایک سرور میں رہے گا وہ خدا کی طرف بڑھنے کے وہ ذکر الہی کے اس میں رہے گا اور اس میں وہ جہاں آگے بڑھتا چلا جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ اس سے صرف جسم کوئی مقصان نہیں پہنچتا یہ نشہ سے بلکہ روح بھی متاثر ہوتی ہے کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی کو چھوڑنا ہے اور پوزیٹیوٹی اپنے زندگی میں لانا ہے پھر انہوں نے بہت سے باتیں بتائیں کہ جھوٹ کی ایک کہانی بھی بتائیں کہ کیسے زیادہ تر لوگ جھوٹ بات کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ شادی کر لیا ہے ایک آدمی نے اور کہا کہ میں صرف جھوٹ بوتا ہوں لیکن دوسرے انطلاق کی باری آگئی اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ حدیث مربی ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی مسلمان شرابی ہو سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ زانی ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہو سکتا ہے کہاں کہ کوئی مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کی نہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں اگر آدمی سچ بات کرنا سیکھ جائے نا تو پھر وہ سارے گناہوں کو چھوڑتا ہے اب وہ سب کے ذام نہیں دیکھیں ہر آدمی کو برا لگتا ہے نا گناہ اس کو کہتے ہیں جو آدمی چھکے کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ سب کو مادم ہو جائے مطلب شراب نشہ کرے بھی تو وہ نہیں چاہتا کہ نشیڑی ہے اس کو بلائے جائے یا زانی ہے تو اس کو بلائے جائے بردنام ہو جائے شہر میں اس کو نہیں سمجھتا وہ نہیں چاہتا کہ میری برے کام جو ہیں اوپر ہو جائے لیکن ایک آدمی اگر جھوٹ نہیں بولتا ہے تو پھر کیا کرے گا اگر اس نے چوری کیا ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صاحب پاس ایک شخصہ ہے اس نے کہا کہ میں بہت گنے گاب ہوں میں تو چوری بھی کرتا تھا جھوٹ بھی بولتا تھا یہ تو میں کوئی ایک کام چھوڑ سکتا ہوں اس نے کہا کہ بھر جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو آپ چوری کر کے صحیح بات کر سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بولنا پڑے گا جب صحیح بولا تو پکڑا جائے گا تو یہ بات بہت صحیح ہے کہ آدمی اگر سچ کو پسند کر لے اور پکڑ لے آدمی سچا بن جائے تو سارے برائیوں پر آسانی کے ساتھ کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جناب حاصل بھانکر صاحب نے بہت اچھی بات بتائیں کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو نمائع ہیں ساری لوگ وہ آخر کی وجہ سے شعور کی وجہ سے اور نشا کیا کرتا ہے شعوری کو ختم کرتا ہے کتنی اگلت بات ہے آدمی جانور بن رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِمِم ہم نے انسان کو بہت اونچا خدا کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو مخلوقہ میں انسانی ہے آشرف المخلوقہ انسان سب سے اونچا ہے اور اس کے بعد خدا ہی آتا ہے اتنے بڑے مرتبے پہ اللہ تعالیٰ نے کیا مگر وہ کیا کرتا ہے اسے نشے کر کے بڑے کام کر کے اسفلت ساتھ دین سب سے گرا ہو کوئی جانور بھی ایسا کام نہیں کرے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور نشا کرتا ہے کوئی جانور کسی پہ بردکار کرتا ہے کوئی نقصال پہنچاتا ہے لیکن انسان یہ سارے کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو گرے گوز گرا ہو جو ہے وہ بناتا چلا جاتا ہے تو یہ باتیں انہوں نے بتایا انہوں نے یہ بتایا کہ ایشیا کو زیادہ جو اس کا شکار بنایا جا رہا ہے اور کیا تدابی اختیار کرتی چاہیے اس کے سرزرے میں کیسے بچوں کو بچانا چاہیے بچے کے جیسے کپڑے دیکھنا چاہیے پھر وہ زیادہ سو رہا ہے کیا یہ ساری چیزیں گھر میں زیادہ خواتیب میں جو ہے دیکھ سکیں یہ بات ملانہ نے بھی جو ہے کہیں تھی پھر انہوں نے کچھ نشانیاں بھی اس کی بتائی ہیں میرا یہ خیال تھا کہ وہ یہ بھی بتاتے کہ چار سال سے پریکٹیکلی وہ کوشہ ہیں یہاں پر انہوں نے بہت اچھا فرنٹ بنایا اس میں جو ہے نا مسلمانوں کے سارے تک سے شامل ہیں جو ہے نا شیعہ بھی ہو گئے سنی ہو گئے برہ بھی ہو گئے دیوبندی ہو گئے سب جو ہے نشاہ مقالب میں ہیں کیونکہ یہاں پر بتا گیا کہ بھی کورلا ہے آپ کے ملت نگر ہے اور دوسرے علاقے ہیں وہ کچھ مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے نوجوانوں کے اندر لیے بہت لد بڑھ گئی ہے جو پورے قوم کو متاثر کر رہی تو مسلمانوں نے جو کوششیں کی ہیں اور ماشاءاللہ اس کے ان نتیجے میں جو خطبات وغیرہ بھی ہیں تو اس کا بہت غیر معمولی اثر پڑا ہے اور اس کو روکنے میں کافی مدد بنی ہے پھر ہمارے عمول مدامی صاحب جو ہے ان کو بہت جدی آنا چاہیے تو خزمت اچھی ہے وہ کی فلم میں آواز نہیں آئی اس لیے وقت لگا ہے ورنہ ہمارا پروگرام کا اختتام مران اور اس کے بعد ہمارے عمول مدامی صاحب پہنچتے ہیں لیکن اچھا ہے کہ ان کی اچھے خیالات ہمیں سوزے کا مقاملہ میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں یہ ہر سال ہماری ریڈیز نکلتی ہیں یہ لوگوں نے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوال قرآن کی باتیں اس کے لیے سارے مذہب کے لوگوں کو جوڑ کر ہمیشہ نکالا ہے اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے یہ ادارہ ہے اس کی مدد بھی نہیں کی ہے لیکن بہت ٹھیک ٹھیک کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت یہ لوگ دن رات اسی کے اندر لگتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے بچائے جا سکتا ہے اور جماعت اسلامی بھی ان کے ہر ظلعی لیول کی جتنے بھی یہ نشاہ بندی منڈل ہیں ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ یہ ڈانس بار کو ختم کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ پوئے تھے اور جب سے ہمارا ان کا ساتھ ہے کیونکہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ نیکی اور حلائی کی کاموں میں ہم سب کو ساتھ لیں گے اور گناہ کی کاموں میں برائی کی کاموں میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے اور یہ جو انہوں نے ویلنٹائن دیکھی وہ بات دیں گے تو یہ ہے کہ جہاں بھی لوگ گروپ میں آ رہے ہیں کوئی بازار لگ رہا ہے کوئی میلا ہے وہاں اپنی بات پہنچانے کے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ جب بیپنٹنسی بڑھتی ہے ہوتا ہے یہ ہے دیکھئے اس میں کہ نقصانت کیا کیا ہوتے ہیں کہ جب آدمی کو شراب کی لت لگ جاتی ہے نا جیسے کہ بتایا پہلے پیسوں کی اس کو لگت بڑھتی ہے اب پیسے نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے واقعات سنی آپوں سے دیکھے ہوئے واقعات دیکھ لیے کہ ماں کے گلے پر چھوڑی ہے بتا یہ ماں کا تو مقام سب سے بڑا ہے نا تین مرتبہ اللہ کے رسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ روپے سب سے زیادہ ہم کس کا ہے تو ماں کا ماں کا ماں کے خدموں کے نیچے جنت آدمی اتنا بہت جائے کہ ماں کے اس پہ چھوڑی لگاتے بتائیں اس سے اس سے بڑی کوئی گرابٹ ہو سکتی ہے تو پہلے یہ کرتا ہے گھر میں کے پیسے چھوڑاتا ہے اس کو پیسے چاہیے ڈیپینڈنٹ بنتے چلا جاتا ہے پھر نشے کے وجہ سے اس کی کوئی پلانی نہیں ہو پکتے وہ کوئی بزنس نہیں کر سکتا وہ سیٹل نہیں ہو سکتا کوئی سرویس پہ اس کو رکھنے کیلئے تیاد ہی ہوتا کون رکھے گا مجھے بتائیے ایک شرابی کو نشےڑی آدمی کو اپنا کون کام دے گا اس کے بڑے بڑے مقصانات ہو سکتے ہیں تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ چوری کرنا شروع کرتا ہے اس کے بعد تو وہ ڈکیٹی بھی کرتا ہے اچھا آپ دیکھیں گے ہم خود تو نہیں کرتے لیکن جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں کہانیاں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں کلب آ گیا سنگیت آ گئی ناجگانہ آ گیا اس کے ساتھ شراب کی محفیل ہو گئی آپ سمجھ جائیے کوئی واقعہ ہونے والا ہے اب وہاں بلدکار تو بھی ہوگا کون خرابہ تو بھی ہوگا یا پھر وہ آدمی باہر نکل کے ایسی ڈرائیونگ کرے گا کہ کئی لوگ کو مار دے گا اس سب نشے سے ہوتے ہیں جتنے ایکسیڈنٹس آپ ہو رہے ہیں گاڑیوں کے کسے سے ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں نائنٹی پرسنٹ ایکسیڈنٹس نشے کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ نشہ پی کر چلا رہے ہیں رات میں آپ دیکھیں رات میں ٹرک والے اور یہ آرے خوب چل رہا ہے گاڑیاں مار رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں انہوں نے کہا آدم واد بھی کتنے لوگ نہیں مرتے اور اس کے وجہ کیا ہے تو یہ نشہ تو یہ ساری نشے کے ایک تیک کیا تھے جو توڑتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ماں باپ سے بچے الگ ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ باپ مر گیا تو خوش ہو رہا ہے بتائیں کہا کہ کیوں تو ہماری ماں کو مارتا تھا یعنی باپ مر جانا بھی لوگوں پر اچھا لگ رہا ہے نشے کے وجہ سے تو یہ نشہ ایسا ہے جو پوری انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے یہ امول خبائص یہاں سے ہر برائی جنم دیتی ہے پھر کرپشن بھی ہوتا ہے برائی بھی ہوتی ہے آدم برے کام کرنے پہ بھی جیسے انہوں نے کہا ایک بچے سے ایک آ جاتا ہے تیرے پاس نہیں تو تین دوستوں بھولا لیں وہ فلاں والے بھولا لیں اب یہ پورا چکر جو ہے گھومتا ہے اور لوگ اس کے اندر جو ہے ہسنشل ہو جاتے ہیں ایک بچے بے روزگاری بھی ہے لوگوں کو جب روزگار نہیں ملتا ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو ملتا ہے پھر دیکھیں یہ جو سود سے پیسہ دے رہے ہیں لوگ اور لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی بڑا ہوتا ہے کہ سود کے میں پھس گیا آدم اب اسمان آباد کا واقعہ ہے ایک آدمی نے دس ہزار روپے دیا تھا اتنا ساہوکر نے بیعث چڑھا دیا کہ اس نے دیس ہزار روپے دیا اور پھر بھاگ گیا بیچارہ پون آکو کی کچھ کما کر اس نے کہا کہ نہیں ابھی میرے سامنے یہ کر ورنہ یہ نالی کا پانی میرے سامنے سے پی نالی کا پانی اس کو سب کے سامنے پلایا وہ شخص گیا سیدھا دھر میں جا کے خود کشے کر لیا اپنی سے دیکھیں ایک برائی نہیں ہے یہ بھی ہے یہ سود بھی ہے اسی برائی ہے جو لوگوں کی زندگی کو تباہ کرتی جب سے ہم نے ابھی انٹرس پری سوسائٹیز وغیرہ شروع کیے ہیں تو لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم کو ایک نئی زندگی ملی پھر ہم کو نوجوانوں کے روزگار کے بارے میں کیسے سوچنا پڑے گا ہم سوچیں گے نشہ کر رہے ہیں لیکن ان کو آپ روزگار کیا دے رہے ہیں آپ کو شہر میں ان کو کام کیا دے رہے ہیں اگر ہاتھ کو کام نہیں ہے تو آدمی بے کالی میں پھر پریشان ہو جاتا ہے ایسے دپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو ایک کام نہیں کرنا ہے دیکھیں آپ کو سوسائٹیز ادھارنے میں کہ خالی میں صرف نشے کو روکنا چاہوں گا تو میں نہیں روک سکتا جب تک کہ مجھے ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑے شادیوں کا بھی مسئلہ ہے کہ اپنے جوانوں کی جلدی شادیاں نہیں ہو رہے ہیں تو برے اس میں فس رہے ہیں پھر ان کے آدمہ اندر سے جو کچھوٹے دیتی ہیں تو پھر وہ نشہ بھی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو ان کو کیسے ہم دلا سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو اچھا روٹی ملے کپڑا ملے مکان ملے اس کی شادی اچھی ہو اس کو ایڈیوکیشن ملے یہ ساری چیزوں پر انسان ہونے کے حصے سے دیکھنا چاہیے اور یہ ایک ملک کا کام ہوتا ہے ایک ملکی ریاست ویل فیر ریاست کا کام کیا ہوتا ہے یہ حکومت کا کام تھا کہ وہ یہ سب دیکھتے ہیں بیواریوں کو بھی حال آپ دیکھیں کیا علاج ہو رہا ہے آپ جا کے بتایا ہے انہوں نے جیسا کینسر ہسپیٹر کوئی بھی ہسپیٹر میں جا کے دیکھئے کیا حال تو ہمیں جو آدمی کو جس میں انٹریسٹ ہے دیکھیں خدا نے الگ الگ سلاحیت دی کسی کو میڈیسین میں جو انٹریسٹ ہے کسی کو جو نشہ چھوڑا دیں میں زیادہ انٹریسٹ آتا ہے کوئی جھگڑے کا فیصلہ کرتا ہے دارول خضا کانسلنگ وغیرہ میں کام کرتا ہے کسی کو ایڈیوکیشن میں کہ میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھاؤں ٹریننگ کروں کسی کو کھیل اور کسی کو برزش تو آدمی یہ محسوس کرے کہ میرا کیا یوگدان ہو سکتا ہے ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ہے لیکن جیسے انہوں نے کہا دو بات تو آپ نشے کی ضرور لوگوں کو بتا سکتے ہیں دو منٹ ٹکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے ایسی دو منٹ کسی اور بات پر آپ کو سمجھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک جو میں نے پریکٹیکل چیز دیکھا وہ یہ ہے کہ پوپٹ راو پوار کے گاؤں گئے تھے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گاؤں کو اتنا اچھا بنا دیا ہے کوئی شراب نہیں ایک آدمی ان کے گاؤں میں شراب نہیں دیتے تمبا کو نہیں ہوں گاؤں میں تمبا کو کوئی نہیں کھاتا جو بتا ہے انہوں نے کہ تمبا کو کھانا بلکل نہیں ہم گئے پورے گاؤں میں ایک مسلمان بھی رہتے ہیں وہاں تو انہوں نے کہا کہا ان کے لیے سارے غیر مسلموں نے مل کے ان کے لیے مسجد بنائی ہے چھوٹے سے ایک فیملی کے لیے کہ بھئے آپ اکیلے ہیں تو آپ کو ہونا چاہیے تو ان کے پاس بھی ہم گئے ہم نے ان سے بھی پوچھا کہ صاحب کیسے تھا آپ تمبا کو اگر رکھاتے وہ بلے ہم بہت رسیا تھے بڑے تھے ذرا ہوں ہم سب بلے ہماری پنگر بیٹھ جاتی تھی چوپال پہ بیٹھتے تھے خوب کھاتے تھے اب یہ پوپٹ رہا آگئے بلے کہ وہی تمبا کو رکھانا ہم بلے کیا دیوار آدمی ہے لیکن اس نے ایسا مہر بنا دیا گاؤں میں کہ سچی بندی آگئی تو میں کیا کرتا تھا بلے چھپا چھپا کے رکھتا تھا اندر چھپا کے رکھتا تھا اب باہر بھی کھانے دیا تو اندر جا کے کھا بلے اندر مزا نہیں آتا مگر بلے وہ چارٹ کو بھی ملکے جو مزا رہتا تھا بلے وہ مزا نہیں آیا میں اٹھاک پھٹ دیا بلے جاندر کیا ایسا چھپ چھپ کے کھانے بھی کیا مزا ہے چلے گئی بلے پھر ہم سب کی عادت چلے گئی تو آج میں ایسے انہا ہزارے کا گاؤں ہے ہے نا وہ بھی دیکھا انہوں نے بتایا کہ کئی بھٹیاں شراب کیاں چل رہی تھیں مگر میں پہلے دن روکتا ہے تو ان کو کیسے روزگار ملتا میں نے روزگار بنائے میں نے کھیتی بنائے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا اچھا پانے کو روکا پانی کے ذریعے سے کھیتی بنائیں نتیجہ یہ ہوا کہ تین دن بار وہاں کا گھنہ نکلتا ہے اور گھنہ جو اینا فیکٹری نہیں لے جاتی ہے جانوروں کو کھرانے کے لیے لوگ لے کر جاتے ہیں اس کے وجہ سے کیا ہوا دودھ بڑ گیا پیسہ ہر گھر میں پیسہ ہر ہاتھ کو کام یہ سب مل گیا تو بھٹیاں آپ نے ختم ہونا شروع ہو تو یہ سب کرنا پڑتا ہے آپ کو الٹرنیٹ بھی اس کے لیے فرام کرنا ہم کو پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور جماعت اس میں سے پورے پچاس ساٹھ دپارٹمنٹس کے اندر وہ کام کر رہی ہیں آپ کی جو بھی صلاحیت آپ کی جو صلاحیت جیسے چھوٹی فلم میں ہی بنانا ہے آپ کسی کو فلم بنانا چاہتے ہیں ہم کوئی چیز کو برا نہیں سمجھیں ہم سمجھتے ہیں اللہ نے جو بھی صلاحیت جس شخص کو دی ہے وہ اسلام کے مطارفی ہیں اللہ کی رضا کیلئے وہ کام ہونا چاہیے آپ بزنس کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمایا کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں جو پیسہ لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں کوئی کسی کو برائی سے روک رہا ہے تو بھی عبادت ہے تو یہ سارے کام عبادت ہیں سوچھتا رکھنا پاکی آدھا ایمان تو ہم نے تو کہا یہ بہت اچھی بات ہے سوچھ بھارت آدھا ایمان ہے ہمارا یہ دہا ایمان کی پہچان ہے ہماری تو ہم سب میں آگے رہے ہیں اور امتِ مسلمان کا کام یہ ہے میں نے تو یہاں بات پڑھی ہے سارے انسان تو یہ کام کریں گے لیکن مسلمانوں کی لئے کیا بات کہی گئی ہے مسلمانوں کی لئے یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھیں یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے کہ آخرت میں ان کی لئے جنت ہے اور سور محمد میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ جنتیں کیسی ہوں گی کہا گیا کہ وہاں نہریں ہوں گی شکفہ پالی جس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی کوئی گندہ ہی نہیں ہوگی آج ہم بسنری وارٹر پینا چاہتے ہیں ہے نا بسنری وارٹر پینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر جو ندیاں بہیں گی وہ ایک دم سام پانی بلکل بہت اچھی اور خوبصور بتایا گیا کہ وہاں ندیاں بہیں گی اچھی دودھ کی دودھ وہ چٹانوں سے نکننے والا ہوگا ایسے جانوروں کے تھنوں سے اور کوئی ڈیری فارب وہاں پر نہیں ہوگا بلکہ خشبدار دودھ وہاں نہریں بہیں گی شراب کی اور یہ شراب بڑی لذیذ ہوگی اور ایک سرور پیدا کرے گی ایسی شراب نہیں یہاں تو ہم دیکھتے ہیں نا کئی فلموں میں دیکھ لیتے ہیں ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ جو آدمی بھی پیتا ہے بڑی مشکل سے پیتا ہے اس کو برا لگتا ہے پینے میں تو وہاں کی شراب ایسی نہیں بڑی لذیذ ہوگی اور وہ بھی بہتی بھی ہوگی شہد کی نہریں ہوں گی اور کھانے کیلئے ہر فسم کی جوہیں میوے انہیں وہاں فرام کیے جائیں گے اور اچھے جیون ساتھی انہیں وہاں پر ملیں گے تو یہ سارا انعام اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جب ملے گا جب ہم دنیا میں یہ کام کریں گے یہ دنیا کی مختصر زندگی ہے آج بھی ہماری موت ہو سکتی ہے پندرہ سال کے بعد بھی ہوتی ہے جو زندگی ہے اس کے اندر ہمیں برائیوں کو مٹانا ہے اور اچھائیوں کو لانا ہے یہی بات قرآن مجید نے ہماری ذمہ داری ہے تم نیگی کا حکم دیتے ہو اور گرائی سے روکتے ہو کہا جائیں گے کہ ہاتھ سے روکو اگر جتنا روک سکتے ہیں نہیں یہ زبان سے روکو ورنہ دل میں گرا سمجھو یہ ایمان کا آخری درچہ ہے وہ تم امیرونہ باللہ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ تمہارا سارا کام دکھانے کیلئے نہیں اللہ کیلئے ہے تاکہ آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو یہ مہین جہنا پورے مہاراشتہ میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے اور مجھے بہت خوشی بھی آج بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ بمبئی میں بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ اور جڑے گئے ہیں اور امید ہے کہ ہم یہ پورے ہفتے بھر تک بہت تیزی کے ساتھ یہ کام کریں گے اور جو مہمات ہمارے نشا بندی منٹر کے طرف سے بھی ہیں اس میں بھی ہم جویں کوشش کریں گے یہ بات یہ انہوں نے بہت صحیح کہیں کہ آج کل کی میڈیا اور فلمیں بتا رہے ہیں کہ ہیرو ہی شراب پی رہا ہے آپ بتائیں یہ ہیرو جب شراب پی رہا ہے تو آدمی کیا بننا چاہتا تھا واقعی ہمارے وقت کی فلمیں تھیں تو ہیرو بڑا نیک رہتا تھا اور ویلن کو ختم کر کے آرتا تھا تو ہر آدمی ہیرو بننا چاہتا تھا اب تو ہیرو ہی ہیں پیٹ چڑا رہا ہے بلکہ ایک صاحب نے تو مجھے ہمارے برادرہ انہتن کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ بتوفیصہ وہ بات تو پرانی ہو گئی اب دیکھ نئی فلم آئی ہے اس میں کامپیٹیشن لگتا ہے ہیرو اور ہیروین کا تو بتاتے ہیں کہ یہ لڑکی کیوں اچھی ہے تو دیکھو تم سے زیادہ جلدی پیٹی ہے تو اس سے زیادہ جلدی پیٹی لیتی ہے پھر ان کے اندر محبت ہوتی ہے اور شادی ہوتی ہے اب بتائیں کیا کیوں کیا یہ یہ جو بتایا جا رہا ہے مطلب عورتوں کی بھی شراب پینا چاہیے عورتیں بھی زیادہ پیچھے ہیں نا ان کو بھی ہیروین کے ذریعے سے آگئی اب لڑکیاں بھی شروع کر دیتی تھوڑی دنوں سے وہ بتاتے نہیں کہ کیسا وہ فلم میں کیسا پی رہی تھی اور تم لوگ پیچھے ہیں اس کو مارڈن بلتے کیا اب بتائیں نہیں کہ آپ یہ پہنے کہتے تھے ہیں کہ شراب پیئے تو کیا لیڈیز ہیں کیا ہوئی اب وہ لیڈیز کو بھی بول اب پیچھے مڑ گئے کہ دیکھو ہیورپ پہ امریکہ کہاں گیا جیسے شراب پی کر رہی گیا دوسرا کچھ کام نہیں کیا تو اسے ہم نے تحقیق تو نہیں سکھی اچھی باتیں ڈیولپمنٹ اور ریسرچ کی تو نہیں سکھی کہ بھارت میں کوئی زیادہ اچھا ریسرچ ہو رہا ہے کہ بھئی ہم بھی کوئی موبائل نیا نکال رہے ہیں وارڈ سیٹ نکال رہے ہیں کوئی اور تحقیق ہو رہے ہیں کوئی دوا نکال رہے ہیں بلکہ ان کے ساری گندی چیزوں کو ہم سیکھ رہے ہیں اور اچھی چیزوں کو نہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اچھی چیزیں جو ہیں نا وہ مومن کی گمشدہ چیزیں مطا ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں برائی کو ہمیں نہیں لینا ہے تو میں آپ لوگوں کا پھر ایک بار شکریہ آدھا کرتا ہوں اور توفقہ رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس میں ساتھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ طاقت اور امت دیں کہ اس نے ہمیں خیر امت بنایا ہے کہ وہ ہم صحیح معنی میں اپنے مقاب کو سمجھیں اور یہ ذکر داری پدا کریں تاکہ ہم دنیا ویراخت میں کامیاں پسکیں باخر اتوانہ ان الحمدلہ